اسلام علیکم guys welcome to this channel I hope you will be fine آج کس وڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ بہت سے سٹوڈنٹس جو ہے وہ کبھی میسیڈ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ سر ایمپرویمنٹ پولیسیز کے والے سے کوئی نوٹیویشن آیا ہے کہ نہیں کبھی کال کر کے پوچھ رہے ہیں ایمپرویمنٹ پولیسی کے والے سے کوئی نوٹیویشن آیا ہے کہ نہیں تو آج کس وڈیو میں میں آپ کے ساتھ اسی کے حوالے کے بارے میں شیئر کروں گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ایک ایمپرویمنٹ پولیسیز آیا تھا کہ جی جو سٹوڈنٹس ہیں یہ سٹوڈنٹس صرف وہ ہی نہیں انتظار کارے جنہوں نے ایکزیم دیئے ہیں 2020-2021 میں یہ 2019 والے سٹوڈنٹس بھی اس میں اس چیز کا انتظار کارے ہیں کہ کیا ایمپرویمنٹ کے والے سے کوئی پولیسی آئے گی وہ جو 3 years میں 4 time ایمپرویمنٹ کے والے سے جو پولیسی آئی تھی اس کے والے سے کیا آیا ہوگا تو یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ اوفیشل نوٹیفکیشن تھا جو کہ پورے پاکستان میں بیٹھ جا گیا لیکن جتنے بھی پروینسیز ہیں جیسے بلوچستان کے پی کے لیکن پنجاب نے اسے ایسیپٹ نہیں گیا تو کافی انفرمیشن آئی تھی کہ پنجاب کے والے سے کوئی نئی میٹنگ تشکیل ہوگی نیا بینچ بیٹھے گا تو اس کے والے سے ایمپرویمنٹ پولیسیز کے والے سے اتایا جائے گا پھر یہ بتایا گیا کہ جو پنجاب میں تین سال میں چار دفعہ سٹوڈنٹس ایمپرویمنٹ کر سکتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹ ایمپرویمنٹ کر سکتے ہیں جس کا اگر ایک مارکس میں نہیں نہ بڑھا تو وہ ایمپرویمنٹ کر سکتا ہے مطلب یہ اگر ہم افیشل دیکھا جائے تو یہ ون ٹائم ایمپرویمنٹ ہی تھی اگر کس سٹوڈنٹ کا ایک نمبر بھی انقرید ہو جائے تھا تو وہ نیکسٹ ایمپرویمنٹ نہیں کر سکتا اس کا بات یہ بتایا گیا تھا کہ جس کی تھرڈ ویئن ہے وہ سیکنڈ ویئن کے لئے جانا تین سالوں میں جتنی دفعہ مردی جانا ایمپرویمنٹ کر سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی بھی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں وہ جو مطلب کم سے کم اگر کوئی یونیورسٹی جو ایڈمیشن دیتی ہے تو وہ سیکنڈ ویئن پر ایڈمیشن دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے وہ کہہ رہے تھے کہ جو تھرڈ ویئن ہے جن کی وہ ایمپرویمنٹ کر کے سیکنڈ ویئر میں جا سکتے ہیں یہ نوٹیفکیشن آفیشل تھے لیکن یہ کنفرم نہیں ہوئے ٹھیک ہے یہ فائنلائز نوٹیفکیشن نہیں ہوئے یہ بوٹ کو نہیں سینڈ کیے گی ہم میں بھی کافی دفعہ جو ہے نا مختلف جو بوٹس ہیں ان سے کانٹیٹ کیا ہے اس کے بعد جو ہے جو ہم میں کچھ کلیگز بھی ہیں ٹھیک ہے جو ان سے بھی کانٹیٹ ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں افیشل نوٹیفکیشن تو تھا یہ لیکن ہمیں ابھی تک نہیں بتایا گیا اور سٹوڈنٹس سے بھی اگر سٹوڈنٹس بھی اگر کھال کر کے پوچھتے ہیں تو وہ ان کو بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ جی ابھی تک اس کو فائنلائز نہیں کیا گیا ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس کافی زیادہ جو ہے نا پریشان تھے کہ ساہر تھرٹی ون مارچ کو تو اس میں سنگل فیس کے ساتھ دیکھیں اس کے حوالے سے جب بھی کوئی نوٹیفکیشن آئے گا تو آپ کو ایک مکمل ویڈیو میں پوری تفصیلن جو ہے نا چیز بتا دی جائے گی ٹھیک ہے ابھی میں کوئی اس طرح کی ویڈیو بنا نہیں سکتا جب تک مجھے کچھ چیز کا اپروول نہیں مل جاتا جب تک وہ نوٹیفکیشن جو ہے نا اپرووب نہیں ہو جاتا تب تک تو میں اس طرح کا کوئی ویڈیو بنا نہیں سکتا ٹھیک ہے تاکہ سٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کنفیوز نہ ہو جائیں تو جب ہمیں جب یہ پتا چلے گا کہ یہ نوٹیفکیشن جو ہے اپرووب ہے ٹھیک ہے تو اس پہ جو نا امپلیمنٹ ہو گا تو تب ہی میں وہ ویڈیو جو نا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بھی کوئی اس طرح کی امپلیمنٹ پالیسی کے حوالے سے کوئی نوٹیفکیشن آیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو نا ایک ان کی پالیسی ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہنا خود بخود ہی چھپ ہو جائیں گے خموش ہو جائیں گے جب ان کو پتا چلے جائے گا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں تو وہ کمپیوٹرائز اگر آپ آن لائن ریجیسیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے ایک پروگرامنگ سیٹ کی ہے جس سٹوڈنٹ نے لاس ٹائم امپرووب کار لیا ہے وہ اس دفعہ امپرووب نہیں کر سکتا صرف وہ سٹوڈنٹ امپرووب کر سکتے ہیں جو فرس ٹائم امپرووب کار رہے ہیں ٹھیک ہے تو پنجاب کے والے سے تو اس طرح کا کوئی ابھی فائنلائز نہیں ہوا باقی جو دوسرے پروینسیز ہیں کے پی کے بلوجستان اور سندھ میں یہ جو ہے جو انا تری ایئرز میں جو انا ان لیمٹیڈ جو انا امپروومنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سٹوڈنٹ جو انا امپروومنٹ کر سکتے ہیں باقی پنجاب کے ابھی جو انا فائنلائز نہیں ہوا ٹھیک ہے جیسے ہی کوئی فائنلائز نوٹیفکیشن آئے گا تب ہی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے پنجاب میں ہاں جو اگزیم کے والے سے جو ڈیٹس ہیں وہ نو سو گئی ہیں اگر ہم میٹری کی بات کریں تو ٹین مائی کو جو انا اگزیم سٹارٹ ہوں گے ٹونٹی سکس مائی سے جو انا وہ نائن کلاس کے اگزیم سٹارٹ ہوں گے ایٹین جون سے جو انا پارٹ ٹو کے اور فور جلائی سے پارٹ ون کے جو انا اگزیم سٹارٹ ہوں گے اس کے بعد جو انا پنجاب کے کچھ بورز نے جیسے بابلپور جیسے تینٹیٹیو ڈیٹس چیٹ جو انا نوز کی ہے میٹریک کی نائن اور ٹینٹس کی ٹھیک ہے تینٹیٹیو ڈیٹس چیٹ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ جو انا ابھی فائنلائز نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ ایکسپیکٹیو ڈیٹس چیٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے ناؤنس کی ہے ایکسپیکٹیو ڈیٹس چیٹ ممکن یہ ہی ہوتا ہے زیادہ تر دفعہ کہ وہ ہی فائنلائز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں تو ایک دو پیپر میں جو اوپر نیچے مطلب چینڈ کیا جاتا ہے باقی وہ ہی ڈیٹس چیٹ جو اٹرنٹیٹیو ڈیٹس چیٹ رہتی ہے وہ ہی فائنلائز ڈیٹس چیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے والے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ باورپورٹ پورٹ کی طرف سے ڈیٹس چیٹ نوز کی ہے ٹینتھ کی ٹینتھ مہی سے پہ اگزیم سٹارٹ ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینتھ ٹینتھ ٹویلیل ٹرٹین ٹورٹین ٹفٹین جب سنڈے کی ہولیڈی بھی ہے ٹھیک ہے ٹویلیل جو ہے جو ہے نا بیالو جی کا پیپر ہے اور ٹو سیمن ایٹ نائن ٹین ٹین کو جو ہے نا یہ اگزیم ختم ہوں گے پاک سٹرڈی کا جو ہے نا پیپر ہوگا فرائیڈ ڈی والے دین ٹھیک ہے تو یہ تینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ یو انہوں نے ناؤنس کی تھی باقی ایمپرویمنٹ کے بارے سے جیسے کوئی نوٹیفیشن آتا ہے فائنلائز نوٹیفیشن میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں تو پھر میں ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا اس کے بارے سے کوئی بھی پیچھے نہ تو کمنٹس میں ضرور روچے گا آپ کو پراپر آنسر ملے گا ٹھیک ہے ویڈیو اچھے لگے